موصل کو دیکھتے ہوئے سناو بیٹا آج ہم کو لگتا جینز اور فلم ہی دنیا والے کریں دادا کیا کی جو پوچھتی تھی سکھیاں بیچاری یہ روگ کئیسا تجھ کو ہے پیار سیاں بہے آگڑے 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 یہ ہے جھوٹاڑ کے بہت 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 شہب آج شہب آج videogbread جیہاں بڑے یہاں بہت 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 درчان ہے rapper فلم ہی دنیا والے کرتا کہہ رہے ہیں جو پوچھتی تھی سکھیاں پہ جاری یہ روک کیسا تجھ کو ہے پیاری چپ چاپ کا مہ دیکھتی تھی کرتی بھی کیا میں پھر ہاں کی ماری وہ دل بھی کیا دل تھے سلو مذبور ہم مذبور کا کی بس آہے بھرا کرتے تھے کی بس آہے بھرا کرتے تھے تم کو ہی مانگا کرتے تھے کیا کرتے تھے ساجنا کیا کرتے تھے ساجنا تم ہم سے دور رہ کے کیا کرتے تھے ساجنا تم ہم سے دور رہ کے ہم تو تدائی میں خدا سے تم کو ہی مانگا کرتے تھے تم کو ہی مانگا کرتے تھے تم کو ہی مانگا کرتے اگر گیت اچھا نہ لگے تو بلکل تعلیاں مت بجائیے گا بلکل گیت رام شریعت مانہ سے رجت ہے اور گیت میں کوئی بھی کام نہیں ہے دادا صرف بھاؤ ہے بھاؤ پریاس کرتا ہوں سنیے گا بلکل گیت میں کسیستہ چل رہی ہے بیرہ بیرہ اور بیرہ میں گیت جب لکھا گیا تو پانکتیاں سورے گا دادا بلکل گڑے گیت کہہ رہا ہے سترو گھانے کی پتی نے آ بلکل موجود 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 آق які جب بھگوان رام کو چودہ ورز کا بنواس ملا اور بھگوان رام چودہ ورز بنواس پورا کرنے کے بعد ایوڈیا واپس آئے بنواس بھگوان رام کو جرور ملا لیکن بنواس کے سمان ہی تین بھارت اور ستوڑن نے بھی کٹے بھارت نے اپنے بھائی کے بیرہ میں ایوڈیا کو تیاغ دیا راہ سنگھاسن کو تیاغ دیا ستوڑن وہی رہتے تھے لیکن انہوں نے بھی چودہ ورز تھا کوئی خوشی نہیں خوشی نہیں دیکھی اور کبھی بھی بھائی کے بیرہ میں جب وہ آپس آئے بھگوان رام اور جب اپنے محل پہنچے اور جب سرطکیرتی کے پاس پہنچے تو ہوا کے عددہ سنیے گا کیت کہہ رہا ہے ستوڑن کی پتنی سرطکیرتی ہے اور لکھی دھرم گرنتوں میں عمر کیرتی ہے اور سجن ساتھ گھر میں رہی سادھوی سی جمانے میں جاہر یہ سکیرتی ہے چودہ ورزوں تک گھر میں تو رہی لیکن ایک سادھوی کا جیون جیا میں نے اور جب ستوڑن پہنچے تو سرطکیرتی ستوڑن سے کہہ رہی ہے سجن ساتھ گھر میں رہی سادھوی سی جمانے میں جاہر وہ یسکیرتی ہے اور اس یو کا مہر وہ پل میں ڈھاہا اور میں آپ کے براہ میں سوامی ہم تنمن چلایا کرتے تھے چودہ ورزوں تک مجھ سے دور رہے سوامی تو سرطکیرتی کہہ رہے گی سوامی ہم تنمن چلایا کرتے تھے اور تنمن چلایا کرتے تھے آپ کے براہ میں میں نے سادھوی کا بھی دھر لیا اور دن رات تب کیا کرتی تھے سوامی لیکن یہ پرسن ہے میرا آپ سے میرے بھائیہ کو بنواس ہوا تھا لیکن آپ نے اور ستکیرتی کہہ رہی ہیں کیا بڑے کیا کہنے لگی کیا کرتے تھے ساجنا کہنے لگی کیا کرتے تھے ساجنا تم پاس پاس رہ کے ہم تو جدائی میں کے لے آنسو بہایا کرتے تھے اے آنسو بہایا کہنے لگی کرتے تھے آنسو بہایا کرتے تھے اے آنسو بہایا اس گاؤں میں دوبارہ تمہارا مالیار پڑھ رہا ہے چاکر صاحب پتاتے نہیں ہو سب چھپا چھپا کے کام کر رہے ہو اور یہ دادا سنگھٹا پرساجی جو کی ہاتھیناسا سے آئے ہیں یہ کارکرم سننے ہمارے چھوٹے بھائی سکلک لے کیون روپے کا سیرواد آپ کی طرف سے پردان کیا گیا ہے اور ہمارے پہلے بیٹا مالا پرسال تھاتکر صاحب گستو گڑھ بڑھ ہے آج کتنے بے دردی کی گھیتگار اور یہ ہمارے دادا راجین دویدی جی پورے گنیسی سے آپ ہیں آپ کی طرف سے یہ سال اور یہ ایک سویک روپے کا مال مجھے پرابت ہوا ہے دادا کو ہردے سے آبھار ویکت کرتا ہوں اور ایک سویک روپے کا آسیرواد ہمارے پرم شردے دادا جن کی وجہ سے آج میں یہاں کھڑا ہوں دادا سمبو دیال جی آپ کی طرف سے پرابت ہوا ہے اور یہ پوسپ مال بھی مجھے دادا نے پہنایا ہے تو دادا کو ہردے سے آبھار ویکت کرتا ہوں چونکہ اس ویدھا میں میں ابھی نیا ہوں تو آپ لوگوں سے ہی سرینہ مجھے پرابت ہوتی رہتی ہے ایسے ہی دادا سنیے گا آگے جب سترخن پہنچے تو سرتکیرتی نے کہا کیا کرتے تھے ساجنا تم پاس پاس رکھے لیکن دوسری انترہ میں دیکھئے بیرا ہے اور اب کیا ہو رائے سنیے گا گیت کہہ رہا ہے چودہ پرس رہے موسیقی 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 ہمارے چھوٹے بھائی بھارت جو وہاں سے تھوڑی دور پر سریو تٹ پر رہتے تھے گھر نہیں گے اور جب وہ چودہ ورس کے بعد واپس آئے تو ان کی پتنی مانڈوی کہنے لگی چودہ برس رہے بن کرم یوگی سریو کے تٹ پر کرے یوگ یوگی مانڈوی ملنے مانے رہی مورتی سی اوہ جیتی رہی وہ بن کر ویوگی اے سوامی میں آپ کے ویوگ میں مورتی کی بھارتی تھی میں جیوی تو تھی لیکن میرا من بیا کھول تھا اور مانڈوی کہنے لگی بھارت سے مانڈوی ملنے مانے رہی مورتی سی وہ جیتی رہی وہ بن کر ویوگی اور کہنے لگی وہ برسے نیا پیا کھول تھا ماں دیکھے تھے جو وہ ٹوٹے سپن اور سوامی مانے رام میرا مایا کرتے تھے مانے رام میرا مایا کرتے تھے اوپس سپنے سجایا کرتے تھے اور سوچا کرتے تھے کہ وہ کون سا دن ہوگا جب آپ آئیں گے لیکن سوامی ایک بات بتائیے آپ آپ بھائیہ تو بہت دور تھے لیکن آپ کیا کرتے تھے ساجنہ کیا کرتے تھے ساجنہ تم تھوڑی دور رہ کے ہمیں تو جدائی میں تھی لے آسو پہیا کرتے تھے پھر آسو پہیا کرتے تھے اور یہ دادا چندر بھوسن سنجی اس گیت پر خوش ہو کر مجھے ایک سویک روپے کا اصیرواد دیا ہے آپ نے ہردے سے آبھار وقت کرتا ہوں اور ہمارے پاپا جی کی طرف سے ہمارے چھوٹے بھائی آرپی سکلا کو بھی کیا ون روپے کا اصیرواد ملا تھا اور یہ بڑے بھیا بھتان گھتا جی کی لال گن سے آئے ہیں اب 51 روپے کا اصیرواد میرے لیے آئے ہے دادا کی طرف سے اور ہمارے چھوٹے بھائی آرپی سکلا کو بھی 50 روپے کا اصیرواد دیا ہے ہردے سے آبھار وقت کرتا ہوں بھی آگا دادا گیت میں بس یہ ایک بات چل رہی ہے سرطکیرتی کہہ رہی کیا کرتے تھے ساجنا تم پاس پاس رہ کے اور مانڈوی کہہ رہی کیا کرتے تھے ساجنا تم تھوڑی دور رہ کے میرے پاس تو نہیں تھے لیکن زیادہ دور بھی نہیں تھے انتی منترہ سنے گا دادا انترہ چار انتراؤں کا یہ گیت ہے لیکن سمسیہ اس چیز کی ہے کہ بیرہ اگر میں چاروں گا دوں گا تو جواب چھوٹے گا نہیں کچھ میں بڑے بھیا کے لئے بھی چھوڑ رہا ہوں میں تیسری بات سنا رہا ہوں آپ کو سنیے گا پتھ پارکتے اکھییا پتھ رائی اس بار پھرا ہمیں کون ہے سنے گا دادا پتھ پارکتے اکھییا پتھ رائی اوہ سوکھے ازگ پھرا ہوں آپ کو سوکھے ازگ پہا نہ پائی اور سوامی کامیکی کا گریہ بھری بھری تھی پھر بھی نات چھلک نہ پائی چودہ ورسوں تک میں نے پیان نہیں کیا میں نے کسی کو دکھایا نہیں گم تو بہت تھے لیکن کسی کو درس آیا نہیں سوامی جب آپ آئے ہیں ایک بات پوچھتی ہوں آپ سے کہنے لگی گسو کے ادھر اکاپے تھر تھر لگی راہ پر تھی تمہاری نظر بس یہی سوچا کرتے تھی کہ وہ کون سا سمجھ ہوگا جب راہ میں آپ آتے ہوئے دکھائی پڑیں گے سوامی اور ارمیلا کھڑے لگی لکشمتے کہ ہے سوامی کہ جھوٹی آسا کی جلایا کرتے تھے اور تم کو بھلایا کرتے تھے من ہی من سوچا کرتے تھے اور آپ کو یاد کیا کرتے تھے سوامی اور یہ ہی کہا کرتے تھے سوامی آج آئیے اب جھوٹی آسا کی جلایا کرتے تھے اور تم کو بھلایا کرتے تھے اور کہنے لگے جھوٹی آسا کی جلایا کرتے تھے ہم تو جدائی میں اکیلے من کو رولایا کرتے تھے اور یہ ایک سیک روپے کا سیرواد ہمارے راجیس بھیا کے لیے آیا ہے ایک بار جوڑ دار تعلیہ ہو جائے ہمارے ساہو ساؤنڈ سرویس کے آپریٹر مہد ہے بڑے بھی راجیس ساہو جی کے لیے واسطوں میں آپ کے ساؤنڈ کا کوئی جوڑ نہیں ہے بھیا لے لے رکھ لے ارمیلا کہنے لگی کہ سوامی کیا کرتے تھے ساجنا تم اتنی دور رہ کے ہم تو جدائی میں اکیلے من کو رولایا کرتے تھے میری دوڑوں انتراؤں میں آنسو بہایا کرتے تھے لیکن میرے گیت میں تیسری انتراؤں میں ارمیلا کہنے میرے آنسو سوک چکے اور سوامی آپ کے بیرا میں جب آنسو سوکے تو میں نے کیا 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 کرتے تھے ساجنا تم اتنی دور رہ کے ہمیں تو جدائی میں اکیلے من کو رولایا کرتے تھے 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 من کوreibtے نہیں کیا کرتے تھا موسیقی من کو رولایا کرتے تھے موسیقی اب سنیے گا آپ کا ایک گیت آیا ہوا ہے کونسا سنیے گا دھون بجی کی جو پوچھتی تھی جو پوچھتی تھی سکھیاں بیچاری یہ روگ کئیسا تجھے کو ہٹیاری چپ چاپ ان کا موہوں دیکھتی تھی کہتی تھی کیا میں بیرہ کی ماری کہاں وہ دن بھی کیا تھے اوہ یہ سنم بس آہے بھرا کرتے تھے کیا کرتے تھے ساجنہ ہم سے دور رہ کے کیا کرتے تھے ساجنہ ہم سے دور رہ کے ہم کو ہم سے دور رہ کے کیا کرتے تھے ساجنہ ہم سے دور رہ کے دیکھئے آپ نے شروط کیر شتروغان بھرد مانڈوی کا پرسند بتایا اب دیکھئے ہم کیا لے کر آ رہے ہیں اور شاید بیرہ کی بھی یہ جواب آپ کو کسی نے نہیں دیا ہوگا دیکھئے بھارت کی سالی سب سے بڑی جس کا نام تھا ست्यوٹی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہاوت میں رام کی بہن بھرد کی ساری ساری عمر وہ رہی کماری ست्यوٹی بیتیا سیکھنے کے لیے باج پیئی جی کے پاس جایا کرتی تھی باج پیئی جی باج پالتے تھے اور سبھی پسو پکشیوں کی بولی کا گیان تھا یہ پرس رام کے بھائی کے پتر تھے بھگوان رام جب مطلہ پر جانے لگے بشوہ مطلی کے ساتھ تو باج پیئی کے آسرم پہ گئے بھگوان رام اور لکشمال نے تین دن تک گروہ باج پیئی سے سکھا گرہن کی اور انہیں گروہ بنایا تین دن میں ہی انہوں نے سیکھ لیا سبھی پسو پکشیوں کی بولی پہچان جاتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں سمجھو ستیبتی چھے مہینے سے سیکھنے آتی تھی لیکن وہ اتنا آگے نہیں سیکھ پائی تھی جتنا بھگوان رام اور لکشمال تین دن میں سیکھ گئے یہ دیکھ کر کے ستیبتی نے پربو رام کو من ہی من میں پتی مان لیا اور سوچا کہ میں ان سے سادھی کروں گی لیکن دھانو سبھنگ کے بعد جب پرستاو آیا بھگوان رام نے کہا کہ میں نے ایک پتنی برط دھارن کیا ہے اور میں دوسری پتنی نہیں رکھ سکتا چتیبتی سے جب سادھی نہیں کیا تو چتیبتی ساری عمر سادھی نہیں کیا اور پربو رام کو ہی پتی مان کر ان کی پوجا کرتی رہی پریاس سنیے گا بھڑتیکی Lifeline بھڑتی بھڑت sc موسیقی ساتھیا سناتن ساتھیا وطی تھی سیاں کے پیاں کو دیاں میں پسایا ہو اسی لیے تاں مر وہ بین پتی تھی اور جب جب انت میں پربو رام نے درسن دیا تو ستیواتی نے کہا کہوں اب میں کیا میں بن پیا کہوں اب میں کیا میں بن پیا آنسو بہایا کرتے تھے تو کیا کرتی میں ساجنا تم سے دور رہ کے کیا کرتی میں ساجنا تم سے دور رہ کے ہم تو ہر دم دم بھر کے تم کو بلایا کرتے تھے تم کو بلایا کرتے تھے تم کو بلایا کرتے تھے یہ پرمال نے لیے شری ہری سنگھ جو یہیں گرام لوہرہ مہو کے نیوازی ہیں 51 پتر مدراؤں کا آشرباد پردان ہوا ہے ہم آشرباد کی کامنا کرتے ہیں اور سرسیواتی نے کہا اور یہ پرمال نے شری راجیندر دوویدی پورے گرےشی جن کے کر کملوں دوارا یہ ایک سو پتر مدرائیں اور انگروہ شتر پراب تو ہوا ہے ہم آشرباد کی کامنا کرتے ہیں شتیواتی نے کہا کہ میں تو پوری عمر آپ کو ہی بلایا کرتی تھی کہ آپ کب ملیں گے اور مجھے کب درسن دیں گے پرمال نے کہا کہ کیا مانگنا ہے مانگ لو تو انہوں نے کہا مانگ تو میری وہی ہے جو پہلے تھی پرمال نے کہا ٹھیک ہے میں اس جنم میں نہیں اگلے جنم میں آپ کی اچھا پورن کروں گا اور وہی شتیواتی ہے جو جاموانتی کے روپ میں پیدا دوبار کیا کرتی میں ساجنا تم سے دور رہ کے ہم تو ہر دم دم بھر کے ہم کو بلایا کرتی تھی ہم کو بلایا کرتی تھی ہم کو بلایا کرتی تھی سنیے گا ایک ٹکڑا اور بس بھگوان رام آج سمیغ یق کیے جس میں سونے کی سیتا بنوائی اور سونے کی سیتا بنوائی تو ہوا کیا کی سونے کی سیتا موسیقی موسیقی سونے کی سیتا بھگوان پنیتا دنیا کی ریتا یک سمائے بیتا موسیقی جب یق کا سمائے بیتا تو وہ سونے کی سیتا کھڑی ہو گئی کہا پربو اب میں کہاں جاؤں موسیقی موسیقی سونے کی سیتا جاؤں میں کہاں کہو تم جہاں یک سمائے میں سنگ تمہارے سپنے سجایا کرتے کہاں جب میں یک کے سمائے میں آپ کے ساتھ بائیں طرف بیکھتی تھی تو میرے من میں بھی ایک سپنا رہتا تھا اور کیا رہتا تھا کہ کیا کرتی میں ساجنا پاس پاس رہ کے کہاں کیوں کہ آپ میرے پتی بنے مجھ کو بائیں طرف بٹھایا تو میری بھی ایک بھی لاسا تھی کیا کرتی میں ساجنا پاس پاس رہ کے ہم تو ہر دم دم بھر کے خوشیاں منایا کرتے کیا کرتے کیا کرتے کیا کرتے اپنی طرف سے اپنی طرف سے شنگ مرحبا